اوکی بھائی نیکس جو ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے یہ چائنہ کی ڈجیٹل کرنسی کے ریلیٹیڈ آ رہی ہے جس کے اوپر چائنہ کافی ٹائم سے ایکسپیرمنٹ تو کر رہا تھا لیکن اب اس کو وہ اوفیشل بنا چکے ہیں اس کو سائیبر یوان ڈجیٹل یوان بھی کہا جا رہا ہے یوان بیسکلی وہ کرنسی ہے جو کہ چائنہ کے اندر چلتی ہے اب اس چیز کا ایک ڈجیٹل ورڈجن اس کو لانچ کیا گیا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ on the face of it تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے موبائلوں میں بھی تو ہم جیز کیش میں پیسے لے کے پھرتے ہیں لیکن یہ کافی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اصل میں یہ ایک انٹائلی ڈیفرنٹ سسٹم ہے جو کہ ان نے بنایا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ ان نے جو پرانا فائنینشل سسٹم ہے اس کو لنک نہیں کیا تو یہ جو کرنسی ہے یہ as a separate entity exist کر رہی ہے اور اس کے طرح لوگ payments بھی کر رہے ہیں اور چائنہ اس کے اوپر کافی ٹائم سے experiment کر رہی تھی اب یہ کافی different ہے اگر آپ اس کو compare کرتے ہیں bitcoin وغیرہ سے جو کہ کافی عدت تک decentralized ہے یہ جو کرنسی ہے یہ چائنہ کے control میں ہے مطلب چائنہ کو پتا ہے کہ یہ کرنسی کدھر سے کدھر موف کر رہی ہے اور اس میں سب سے important چیز یہ ہے کہ ابھی کے لیے اگر آپ کسی بندے کو کو کوئی پیسے دیتے ہیں تو آپ لیٹ سے سور پیا نکال کر اپنا جیب سے کسی کو دے دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وہ پیسے دیئے تھے اس بندے کو پتا ہے وہ پیسے دیئے تھے اگر آپ نے بینکنگ چینل سے کوئی بڑی transaction کیا تو وہ شو ہو جائے گی لیکن اس کیس کے اندر جو کرنسی ہے جو وہ ایک روپیہ ہے اس کی پوری ہسٹری پتا ہوگی لیکن وہ کرنسی آج کریئٹ ہویا آج سے بیس سال بعد بھی اس کی پوری ہسٹری پتا ہوگی کہ وہ کس کس بندے کے والٹ میں گیا تھا تو ابھی کے لیے تو آبویسلی یہ صرف چائنا کے اندر کیا گیا ہے لیکن فیوچر میں یہ دوسری کنٹریز بھی اڈاپٹ کر سکتی ہیں اس سے پرائیویسی کے کافی concerns آئیں گے آپ ایک میڈیکل سٹور میں جا کر اگر کوئی product خریدتے ہیں تو اس کے بارے میں آبویسلی آپ کی گورنمنٹ کو پتا لگ رہا ہے کہ بھائی اس نے اس چیز کے لیے pay کیا تھا ل لیکن on the other hand گورنمنٹ کو control بھی بہت ملے گا آپ لوگ بتائیے گا آپ کے opinions کیا ہیں